بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ کو دی گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزہ کے بہت سارے فائدے بھی ہیں بینیفٹس بھی ہیں روزہ کے روحانی اعتبار سے بھی فائدے ہیں جسمانی اعتبار سے بھی فائدے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم روزہ کے روحانی فائدوں کا تذکرہ کریں گے روزہ رکھنے سے آخر ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے روزہ رکھنے کا اثر ہماری ذات کے اوپر کیا پڑتا ہے روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے اپنے مزاج میں تقوی کا پیدا ہو جانا پرہیزگاری کا پیدا ہو جانا گے اور یہ فائدہ قرآن کریم کی آیت میں بیان کیا گیا گیا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علالذین من قبلکم لعلکم تتکون یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیے گئیں گے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے پرہیزگاری پیدا ہو جائے خدا کا خوف اور خشیت پیدا ہو جائے تو روزہ کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ روزہ کی وجہ سے تقوی ہماری زندگیوں میں پیدا ہو جاتا گئے تقوی کا مطلب اللہ کا خوف ہے خشیت ہے تقوی کا مطلب پرہیزگاری ہے تقوی کا مطلب دینداری ہے تقوی کا مطلب اللہ کے حکموں پر چلنا ہے یہ روزہ کا ایک بہت بڑا روحانی فائدہ اور روزہ کا ایک روحانی فائدہ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آمال کے سلسلے میں عبادات کے سلسلے میں نیکیوں کے معاملے میں ہمارا مجاہدے کا مزاج بنتا کہ کچھ محنت کرنے کا کچھ ایکسٹرا ایفرس لگانے کا کچھ زیادہ محنت اور مشقت برداش کرنے کا مزاج بنتا ورنہ روٹین کے جو ہمارے آمال ہیں روٹین کی ہماری جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو کر کر کے ہمارے اندر ایک قسم کی سستی پیدا ہو جاتی ہے ایک قسم کی کاہلی پیدا ہو جاتی ہے کوتا ہی پیدا ہو جاتی ہے محنت اور مشقت والی عبادت کرنا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں بھوکے رہتے ہیں صبح سے شام تک مختلف عبادتیں بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود انجام دیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک قسم کی چستی پھرتی پیدا ہوتی ہے ہم ایکٹیو رہتے ہیں اور عبادت کے معاملے میں نیکیوں کے معاملے میں مجاہدہ کرنا مشقت برداش کرنا کچھ زیادہ افرٹس لگانا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے یہ دوسرا فائدہ اور تیسرا فائدہ روحانی فائدہ یہ ہے کہ اطاعت کرنا اتباع کرنا اللہ کے حکموں پر چلنا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے عادت بن جاتی ہے ہماری رمضان المبارک میں ہم نے روزہ رکھا ہوا گئے ہم نے اپنے آپ کو حرام تو حرام حلال چیزوں سے بھی روکا ہوا ہے ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں پانی ہمارے سامنے موجود ہے ہم بہت پیاسے ہیں ہمارا حلق سوکھا ہوا گئے کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں سامنے پانی کا بوٹل رکھا ہوا گئے لیکن ہم پانی نہیں پیتے ہم کھانا نہیں کھاتے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے تو روزہ ہمیں سکھاتا گئے روزہ ہمیں یہ تعلیم دیتا گئے روزہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ اللہ کے حکموں پر کیسے چلا جائے اللہ کی اتباع کیسے کی جائے اللہ کی پیروی کیسے کی جائے یہ بھی روزہ کا ایک روحانی فائدہ ہے اور روزہ کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے تخلق بی اخلاق اللہ بزرگانی دین کہتے ہیں تخلقو بی اخلاق اللہ یعنی اللہ کی صفات کو اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو جیسے اللہ رب العزت رعوف ہیں رحیم ہیں رحمان ہیں غفور ہیں بخشنے والے ہیں مہربان ہیں معاف کرنے والے ہیں تو بندوں کو حکم یہ ہے کہ بندے بھی اللہ کی ان صفات کو ان عادات کو ان اخلاق کو اپنائیں اور بندے جب ان عادات کو ان صفات کو اپنائیں گے اللہ کی خاص نظر ان کے اوپر پڑے گی روزہ رکھے ہم بھی ایک اللہ کی صفت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی صفت ہے نہ کھانا نہ پینا اللہ رب العزت کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت ان ساری ضرورتوں سے پاک ہیں ہم بھی کھانے پینے سے احتیاط کر کے اپنے آپ کو بچا کے اللہ کی ایک صفت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیسے ہماری کسی کے اوپر مہربانی کرنے سے کسی کو معاف کرنے سے اللہ کی ان صفات کو اپنانے سے اللہ پاک ہم سے خوش ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں ایسے ہی بھوکے پیاسے رہنے سے بھی اللہ کی ایک صفت کو چونکہ ہم اپنا رہیں گے اللہ کے اخلاق کو اختیار کرنے اس لیے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں بہت سارے فائدے ہیں یہ چند روحانی فائدے جو روزے کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں بیان کیے گئے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے